سچے لوگوں کو غصہ جلدی آتا ہے منافق لوگ موہ پر مسکراہت اور دن میں غصہ رکھتے ہیں آگ لگانے والوں کو خبر کہاں تھی رکھ ہواوں کا بدلہ تو خاک وہ بھی ہوں گے ایک دن ہم سب ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ جب وہ یاد نہیں کرتا تو میں اسے کیوں یاد ہوں گا لوگ کہتے ہیں اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اچھے دل والا انسان بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتا ہے کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے لاتے وہ دوسروں سے اچھے کی امید کرتا ہے شروعات کرنے کے لیے عظیم ہونے کی ضرورت نہیں مگر عظیم ہونے کے لیے شروعات کرنے کی ضرورت ہے دنیا کے مالو ازباب پر مغرور مت ہونا کیا خبر کہ آج کی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے مٹی کا مٹکا اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی بتا ہوتی ہے توڑنے والے کو نہیں غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہیں آپ کے الفاظ آپ کا عکس ہوتے ہیں بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا دنیا کی کہی ہوئی بات اور اپنوں کی کہی ہوئی بات میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کہی ہوئی بات پہلے تکلیف دیتی ہے پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے اپنوں کی کہی ہوئی بات کبھی عادت نہیں ہوتی ہر بار سننے پر تکلیف پہلے سے زیادہ بھرتی ہے جب تمہارے رشتے دار تمہارے خلاف بولنے لگ جائیں تو سمجھ جانا تم صحیح جا رہے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص تمہاری نگاہوں سے تمہارے ضرورت کو نہیں سمجھ سکتا اسے کچھ کہہ سن کر خود کو شرمندہ نہ کرو خواجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں اور انسان اپنی کوہش کی خاطر احکامِ الٰہی کی بھی برواہ نہیں کرتا